نہیں سکتے میرا یعظم ہے اور پاکستان فوج کا بھی یعظم ہے جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب بھی رہنے سے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے تمام پاکستان فوج اور تمام ادارے لوائکین کے ساتھ پھریں گے پشاور میں اے پی ایس شہدہ کی دوسری برسی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیپ جنرل قمر جعبید واجوا کا کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان کو پران بنانا ہے اپنے دفتر میں شہید بچوں کی تصابیر کو گاہے بگاہے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا جذبہ دگمگائے اور نہ ہی عظم متزلزل ہو جنرل قمر جعبید واجوا کا کہنا تھا ہم نہ بچوں کی قربانیوں کو بھولیں اور نہ راستے سے بھٹکیں ہم نے پاکستان کو ایک پرام اور اسلامی مملکت بنانا ہے اس تمام جدوجہد میں بہت قربانی آئی ہیں اور قربانیوں ہوئی ہیں ہن بچوں کو ہم بلہا نہیں سکتے میں ابھی ان کو گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہوں تاکہ میرا جذبہ اور میری قوت اور میرا جذبہ ٹکمگائے نہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ننے شہدہ کا خون ہم پر کرتے شہیدوں کے خون کا حساب لینے دہشت گردی کے اٹھخاف میں اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے میرا یعظم ہے اور پاکستان فوج کا بھی یعظم ہے کہ ہم اس وقت تک جب تک ہم ہر بچے کے خون کا حساب ملے لیتے جب تک ہم پاکستان سے دہشت گردی کا کلا کمہ نہیں کر لیتے پاکستان کو دوبارہ سے امن کا گہوارہ نہیں بنا لیتے ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے جنرل قمر جعوید باجرہ کا کہنا تھا کہ تمام ادارے لوائقین کے ساتھ کھڑے ہیں یہ زخم بہت گہرا ہے جس سے مکمل طور پر دھرنا ممکن تو نہیں لیکن انہیں کچھ کم ضرور کیا جا سکتا ہے تمام قوم تمام پاکستان فوج اور تمام ادارے لوائقین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے درد کا کچھ مداوا کر سکے جو زخم ہے وہ بہت گہرا ہے میں جانتا ہوں کہ زخم کو مکمل طور پر پھرنا ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا خاتمہ جلد از جلد کیا جائے تاکہ پاکستان پھر سے ایک پر امن اور کبصورت ملک بن سکے اس سے پہلے آدمی جیپ نے اے پی ایس کے شہدان کے لیے فاتح خانی کی اور ان کے ایسال سواب کے لیے قرآن خانی میں شرکت کی انہوں نے شہدہ کے لواہقین اسکول کے بچوں اور اسٹاپ سے بھی ملاقات کی